سکت موجود بھوم مجدچہ لیک اور یہاں پہ کافی ابشار نظر آ رہی ہیں آپ کو اگر کیمروین آپ کو دکھا سکیں تو ہم ادھر وزر کے لئے آئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں سے کافی لوگوں کا گزر ہوا اور ایک امر ساتھ ایک دوست موجود ہیں ان سے تھوڑا انٹرویو لیں گے کہ آپ کہاں سے آیا اور آپ نے یہ دیکھ کے آپ کو کتنا انجوئے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام شفیق بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر شفیق بھئی ماشاءاللہ نماز ہو کا علاقہ دیکھ کر سواد کا غان بلکل وہی یادیں آ جاتی ہیں واپس یار کہ ہمارے میاں والی میں بھی ایسا علاقہ ہے جو کہ ماشاءاللہ دیکھے کیسے لوگ ادھر کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں بلکل حیرانگی ہو جاتی ہے نہ لائٹ نہ کچھ نہ بتا اور قدرت کی آپ شاعریں بلکل ایسے مجوچہ لے کے ابھی ہم ادھر سے ہو کے آ رہے ہیں پکنی بھی کی ہے اور ماشاءاللہ بڑے بڑے زبردست ہم نے پیچھے شکار بھی کی ہے جس بھائی کو میں کہتا ہوں سواد کا غان بھی دیکھیں اپردیر بھی دیکھیں علاقہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے خصوصی طور پر میں کہتا ہوں قالبہ جیسے یہ مجوچہ لےک ہو گئی نوازا کا علاقہ ہو گیا اور ڈھک پہاڑی وغیرہ نمل جھیل وغیرہ یہ لیکن جو بھی شخص میں کہتا ہوں اگر میہ والی کا دورہ کرے یا میہ والی کا ٹور کرے تو ایک دفعہ یہ ہمارا علاقہ یہ مجوچہ لےک ٹھیک ہے جو کہ تقریباً نوازا سے آٹھ دس کلومیٹر کے فاصلے پر جو کہ پیدل ہی مارچ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اس جگہ کا ویزٹ کرے تو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا ہمیں تو بہت مزا آئے گا راستہ تھوڑا سا شویق بھائی پیدل جو ہے نا میں کہتا ہوں جو تھوڑا سا وزنی بندہ ہوگا نا اس کے لیے ذرا تھوڑا مشکل ہے لیکن جو ایتھلائٹیک ہو کریکٹر ہو یا فوٹبالر ہو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تو ہم نے تو دیکھا آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوا تھا کہ ہم نے اس دفعہ مجھو اچھا لیک جانا ہے پچھلی دفعہ ہمارا ٹور کینسل ہو گیا تھا تو اس دفعہ سارے ساتھی اکٹھے ہوئے تھے ہم دوست وغیرہ تو اس وجہ سے ہم نے اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حرم کیا ہم پر اور موسم بھی اچھا رہا پچھلی دفعہ موسم بھی کچھ نہیں تھا اور سردی بھی ہے گرمی بھی ہے جگہ جگہ پر یہ فیلنگ ہوتی ہے آپ سوات جائیں تو صرف سردی ہوگی ادھر آئیں گے تو ابھی میں ادھر سے سویٹر کبھی ڈالتا ہوں کبھی واسکر ڈالتا ہوں کبھی اپنا جیکٹ وغیرہ اتار لیتا ہوں کبھی پانی پیتے ہیں پانی پیتے ہیں تو ہر چیز حضم ہو جاتی ہے جب نہ بھی انتہ بھوک لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی میاں والی کا اگر چکر لگے یا خصوصی طور پر چکر لگے اگر مزہ نہ آیا تو پھر آپ اس بات میں بالکل متفق نہ ہوں کہ ہمیں مزہ نہیں آیا لیکن جو آئے گا اس کو مزہ لازمی آئے گا تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے لوگ ادھر سے لکڑیاں وغیرہ لے کے جاتے ہیں اور جو رست ہے ابھی رستہ تھوڑا سا آگے ایک اور بڑا پیارا سا رست ہے جہاں سے لوگ اونٹوں پر جاتے ہیں اور اس کا علاقہ سون کا علاقہ ہے سون کا وہ آگے نظارہ ہم دیکھنے لگے ہیں اور اب ہم مجوچہ سے ہو کر ابھی واپس سون کی طرف جا رہے ہیں بہت شکریہ جی یہ تھے ساکر بھائی جو لاہور سے سپیشلی اس علاقے کا وزٹ کرنے کے لئے آئے تھے تو کامرامین آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا خوبصورت ویو ہے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل جو ہے میاں والی کی پہچان ایس بی ایوان وزٹ کریں اور یہ ہمارے ساتھ مولانا دلاور نمانی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں وہ پیدل چل گئے ہیں کافی مشکل رہستا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ یہاں کا وزٹ کریں گے ہو کہ جی اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گیا